یہ تین بچے جن کے والد فوت ہو گیا تھا جن کے والد کی وفات ہو گئی تھی اور ان کی والدہ انہیں چھوڑ کر چلی گئی یہ تینوں بچے اس وقت انتہائی کمپرسی کی حالت کے اندر زندگی بسر کر رہے ہیں پوری کائنات کے اندر ان بچوں کے پاس نہ کوئی زمین ہے نہ ان بچوں کے پاس کوئی ان کے پاس جائداد ہے نہ ان بچوں کے پاس کوئی مکان ہے یہ بچے انتہائی کمپرسی کی حالت کے اندر اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں رحیم السلام علیکم ناظرین سٹار نیوز کے ساتھ میں ہوں علی امجد چودری میرے ساتھ جو اس وقت یہ تین بچے موجود ہیں ان کا ایک چوتھا بھائی بھی ہے جو ان سے تھوڑا بڑا ہوگا ایک سال زیادہ بڑ ہوگا یہ تین بچے جن کے والد فوت ہو گیا تھا جن کے والد کی وفات ہو گئی تھی اور ان کی والدہ انہیں چھوڑ کر چلی گئی یہ تینوں بچے اس وقت انتہائی کمپرسی کی حالت کے اندر زندگی بسر کر رہے ہیں ان کے والد کی ایک پھپو ہیں جن کے پاس اس وقت یہ موجود ہیں اس پوری کائنات کے اندر ان بچوں کے پاس نہ کوئی زمین ہے نہ ان بچوں کے پاس کوئی ان کے پاس جائداد ہے نہ ان بچوں کے پاس کوئی مکان ہے یہ بچے انتہائی کمپرسی کی حالت کے اندر اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں اور یہ ان کے ساتھ کیا اس وقت بیٹی ہے کس حالات سے اس وقت گزر رہے ہیں ان کے والد کی فپو میرے ساتھ موجود ہیں ان سے میں پوچھنا چاہوں گا یہ بچے کیوں ان کے والد فوت ہو گئے تھے ان کی والدہ نہیں ہے یہ کہا جا رہا ہے کہ بچوں کا اس دنیا کے اندر کوئی بھی نہیں ہے یعنی ان کے خاندان میں سے کوئی نہیں ہے اس کا دادا ہے ان کا دادی ہے ماں ہے باپ ہے کوئی بھی نہیں ہے کوئی بھی رشتہ دار میں پھوپ ماما کوئی چیز داد دی لگ دی سو میں نانا لگ لینا بچے صرف اور اندہ کاش نے از میں آب اتھا جا بندہ ایک کما دیا بچے ان خوائدی اللہ دین دا پیاد بات سو کوئی آمدن کا کوئی ذریعہ وغیرہ کوئی ایسا بھی نہیں کوئی نہیں آوازی سے کشتے ہیں آمدن کوئی نہیں پیادی کماما نہ کنے آپ پہنچ سے شایدہ سے پہنچ کے پر آمدن کیشتا ہے تو ان کے کیسے اکھر جات وغیرہ پورے ہوتے ہوں گے دارے باتیں چھوٹے بچے ہیں دودھ کاک کھر چاہے دیگر خانے کا کھر چاہے تو� شایے اللہ ترسی لوگ کرولی ڈا تکھام دے پاک جی کماما نہیں آوازی سے کار ہوا ہے ہے کوشی کوئی نہیں نے تو ساں جو جیس کوئی سکول وغیرہ میں بھی بچوں کو داخل کروایا ہے کرایا ہے سکول والا کی تو داخل پرائیویٹ سکول میں یا کسی گورنمنٹ سکول میں کس میں پرائیویٹ سکول ہے پرائیویٹ سکول ہے پرائیویٹ سکول ہے موکر بے فارم وغیرہ وہ ساری چیزیں بندہ جو جتی میں نے ندا ماں پیو کوئی نیتی ناندہ نال کو بڑھوائی ہوتا ہے ناندہ ذمہ بار کوئی بنے تھے تان جنے بے فارم بندہ جیا تو پھر کوئی بھی ان کا ذمہ دار بننے کے لئے تیار نہیں ہے کون لیک پار کار دے بے جی آپ کوئی ذمہ بار بنے تب بڑھ بنتا ہے ساڑے آکے تو نہیں بڑھیں دے اللہ اللہ ابھی تک ان کے بے فارم وغیرہ نہیں بن سکے اس کائنات کے اندر ان معصوم بچوں کا یہ دو دو سال کے معصوم تین تین سال کے معصوم اور یہ بنت ہوا ان کا اس کائنات کے اندر کوئی بھی نہیں ہے کہ جو انہیں اس وقت یہاں نسبتاً کوئی سہارہ دے سکے یہ اپنے والد کی ایک پھپھو ہے جو ان کی دادی لگتی ہیں ان کے پاس یہ رہتے ہیں ان بچوں کے اس وقت بے فارم وغیرہ بھی ان کے نہیں بن سکے اس کی وجہ یہی ہے کہ یہی کہا جا رہا ہے ان کے طرف سے کہ چونکہ ان کا کوئی بھی اصلی وارث ان کا نہیں ہے ان کے والد والدہ کوئی بھی نہیں ہے اور کوئی بھی ازمداری لینے کے لئے یہ بچے اس وقت اس کائنات کے اندر بلکل تنہا ہیں حکومت پاکستان کے لئے مخیر حضرات سے ایک بڑی اپیل ہے کہ ان کا سہارہ بنا جائے ان کے لئے مہانہ بنیادوں پر ان کے لئے سکولرشپ جاری کیا جائے تاکہ تحصیل احمد پرسیال کا علاقہ حضرت پیر عبد الرحمن ہے اور وہاں کی یہ بستی ہے مہر غلام کیسر سرگانہ صاحب کی حجی کیسر سرگانہ صاحب کی اس بستی کے اندر یہ بچے موجود ہیں تحصیل احمد پرسیال کی یونین کانسل حضرت پیر عبد الرحمن میں یہ بستی ہے جہاں یہ بچے اس وقت موجود ہیں اور اپیل کی جاتی ہے حکومت پاکستان سے حکومت پنجاب سے ڈپنی کمیشنر جھنگ سے مخیر حضرات سے کہ ان بچوں کے لئے سہولیات کا انتظام کیا جائے ان بچوں کے لئے ایسے انتظامات کی جائیں کہ یہ نہ صرف ان کا خوراک کا مسئلہ حل ہو سکے اس کے ساتھ ان کی تعلیم کا مسئلہ بھی وہ بھی حل ہو سکے کیونکہ اس کائنات میں اس وقت ان کے پاس اس زمین پہ کوئی ایسا شخص موجود نہیں ہے کہ جو ان کی کفالت کے اخراجات جو ہے وہ پورے کر سکے